موسیقی اسلام واریکم سسلی اکال نمستے آج بہت ہی کمبھیر سمسیہ پہ بات کرنے والا ہوں میں قریب تین مہینے پہلے آج سال کی ایک ماسوم بچی آصفہ اس کو کچھ درندے ایک پویتر جگہ جہاں پہ سناتن دھرم کے اصلی ہندو پوجہ کرتے ہیں وہاں پہ لے جا کے اس کو ڈرکس دے کے اس کے ساتھ آج سے نو دنوں تک روز پلاتکار کیے ان درندوں کے نام ہے سنجرام اس کے بعد اس کے بھتیجے بھتیجے کے دوست وشال جگوترا منو جینکے پولیس کا دپک خجوریہ پرویش کمار تلک راج ہیڈ کانسٹیبل یہ سب کتوں کے نام ہے جو کتے جہنکے میں رہتے ہیں اور میں ایک بات کا آج خلاصہ کروں گا کہ ان کا جو سمرتک کر رہے ہیں ہاتھ میں ترنگا لے کے اور جائشری رام کے نعرے لگا کے آج انہوں نے رام کو بھی بدنام کر دیا آج انہوں نے جائشری رام رام کو بھی بدنام کر دیا سیتا مہی آج ان کو وہاں سے گالیاں دے رہی ہوگی کہ ایک لڑکی کا بلاتکار ہوا جائشری رام کے نعرے لگا لگا کے ارے کہاں سے آئے رہے تم لوگ کتوں کے بچوں ہاں سالت تمہاری ماں بہنوں کا ریپ ہوگا کیسا لگے گا تم کو دس دن تک ان کا ریپ کیا جائے اور اس کے بعد ان کو پتھر سے کچھل کے مار دیا جائے کیسا لگے گا تم لوگوں کو اور ان کتوں کا سر لانے والے کو میں پچاس لاکھ روپے کا انام میں گھوشک کرتا ہوں ایجاز خان یہ کتوں کو اگر جو کشمیر کے جو ٹیرریسٹ ہے جو وہ ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مارو یہ ہے اصلی دھرندے ان کو مارنے والوں کو پچاس لاکھ روپے کا گردن کاٹ کے جو لائے گا اس کو پچاس لاکھ روپے کا انام اجاز خان دیتا ہے اگر یہ میرے بس میں ہوتا قسم خدا کی میں ان سب کے سر کاٹ دیتا اللہ جانتا ہے اور کچھ بی جے پی کی بے شرم عورتیں ہیں جو سمیتی ایرانی سسما سوراج کرن کھیر مینکا گاندھی یہ سب عورتوں کو شرم آنی چاہیے چھپ ہو تم اس پہ تھوڑی شرم کر سنیاسی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بے سالہ رام راجہ ہوکے سنیاس لے لیے اور تُو بھیکاری ہوکے سنیاس لے کے سالہ گدھی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بیوکو بنا رہا ہے اور تیرا وہ موڈی چائے والا پردھان منتری جھاڑو والا مکیوں منتری دشوی فیل شکسہ منتری سارے نیتا مال کھا رہے پپلک گولی کھا رہی ہے لڑکیوں کا ریپ ہو رہا ہے میرا دیش مہان کیا نا ہم ایچولی ہندوستانیوں کا خون پانی ہو چکا ہے ہمیں گائے اور بکلوں میں باٹ دیا گیا ہے ہمیں ہندو مسلمان سی کسائی میں باٹ دیا گیا ہے ہم کو روڑ پہ نکلنا پڑے گا ہمیں روڑ پہ نکلنا پڑے گا ایک دن کے پروٹیس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دن کے پروٹیس سے کچھ نہیں ہوتا ہے آصفہ کے بلاککاریوں کو اور انناو کی جو لڑکی ہے اس کے بلاککاری کو اس کے باپ کے کاتی لوگوں کو سزا ملنے ہی چاہیے مطلب یہ کیسے درندے ہو سکتے ہیں ایک درندہ جو وہاں سے آیا اور کہہ رہا ہے کہ مارنے سے پہلے ایک بار میں بلاککار کروں گا کل دیکھ لیا نا کو بیک موڈی تمیل نانو والوں نے چپلے پھیک پھیک کے ہماری سارے ہورڈنگ کالے کر دی ہیں موڈی کے جی ایسٹی کا کوبانڈ گیا نوڑ بندی کا کوبانڈ گیا ابے تم لوگ کس کے کتے ہو وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے جنتا ہو سرامانی چاہیے ہم ہندوستانیوں کو گائے اور بکروں کے نام پہ ہمیں باٹ کے یہ لوگ ہمیں چھوٹیاں بنا رہے ہیں کہوں گا کہ ہمیں چھوٹیاں بنا رہے ہیں اور ہم بند رہے ہیں اور وہ بھٹو سالو مجھے گالی دینے سے پہلے سوچنا کہ تمہاری بھی ماں بھینے ہیں اگر کوئی کبھی اٹھا کے لے گیا نا اور آٹھ دین تو دور کی باتیں ایک دن ریپ کر دی آنا تو سمجھ میں آ جائے گا سالے ان کے لیے تم لوگ نارے لگا رہے ہو جائسری رام جائسری رام جائسری رام پہلے یہ بتا دو بھے رام جی پیدا کھاں ہوئے تھے رام جی ایسی پویترے جگہ پہ پیدا ہوئے تھے اور اس پویترے جگہ کو بھی تم لوگ بدلام کر رہے ہو جائسری رام جائسری نام کر کے رام ایک ایسے راجہ تھے جنہوں نے ہمیشہ انصاف کیا سنیاس لیا انہوں نے کس لیے چودہ سال کا سنیاس تم سب رام جی کا بھی نام خراب کر رہے ہو آج ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ میرا نام لے لے کے جائسری رام جائسری رام کر کر کے کیا ہے آرے ایک ایسے راجہ جو اپنے آپ کو انصاف کے لیے اپنے بھائی کو راج پاٹ دے کے بنباس چلے گئے اس راجہ کو تم لوگ جائسری رام جائسری رام کر کے اس راجہ کو ارے کہاں سے آگئے تم بھائی یہ محمد کا بھی دیس ہے رام کا بھی دیس ہے یہ گروہ نانک کا بھی ہے یہ جیجیس کا بھی ہے یہ سب کا ہے میرے بھائی خالی رام جی کا نہیں ہے اور آپ کی بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کہاں ہیں اب کی بار بیٹی بچاؤ اب کی بار ویدھائیق بچاؤ یہ ویدھائیق بچا رہے ریپس بچا رہے شرم آنی چاہیے بلاتکاری بچانے والوں کو شرم آنی چاہیے جائسری رام کے نعرے لگانے والوں کو وہ سمبھو کتے کو جیل سے چھوڑنے والوں کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو خیر تم لوگوں کی تو شرم بھی مر گئی ہے اگر تھوڑی شرم باقی ہو تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو اور پچاس لاکھ روپے کا انعام ہے جو بھی کشمیر کی جمہو کے کوئی بھی کہیں سے بھی لونڈے جا کے ان کا سر مجھے لادے نا مت لادے نا خالی بس مار دینا ان کو اس کے لیے بھی ہم پچاس لاکھ روپے انعام رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تو قسم خدا کی مطلب کاٹ کے پھیک دینا چاہیے کتوں کو کھلا دینا چاہیے ان کو کتے بھی نہیں کھائیں گے ان لوگوں کو دینا چاہیے ان لوگوں کو دینا چاہیے